بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ it's me محمد احسن with you and you are watching my youtube channel stock villa آج کیسے ویڈیو میں ہم discuss کریں گے کیسے ہندر انڈیس کی آج کیسے موو رہی 15 اف اکتوبر کو اور آگے آنے والے وہ کون سے کی لیولز ہیں جنہیں ہمیں فوکس کرنا چاہیے سو آج کی اوپننگ بڑی اچھی تھی کل کے کلوزنگ کی طرح جو ایک ریکاوری شو کرتی تھی اور انڈیکس نے آج اپنا جو ہائی فارم کیا وہ کیا 40,533.67 کا اور جو ایک کل کی ریجسٹنس بتائی گئی تھی almost 40,440 اور 40,475 والا ایریا انڈیکس نے کوشش کی کہ اس سے اوپر سسٹین کریں لیکن اسے multiple time rejection ملی پھر اسی ایریا میں consolidate کیا اور پھر تقریبا کوئی دھائی بجے کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ لاز کا جو ایک گھنٹہ تھا وہاں پر سیلنگ پریشر آیا جہاں پر انڈیکس نے اپنا لو فارم کیا بیفور کلوزنگ 40,000 6.46 کا اور اس کے بعد آفٹر ایجسمنٹ جو انڈیکس کی کلوزنگ آئی وہ آئی 40,068.49 کے اوپر انڈیکس سے آج 75.80 ڈیڈیکٹ ہو گئے جو کہ پرسنٹیج میں ہے 0.19% وولیوم آج اچھے جنڈیٹ ہوئے انڈیکس میں اور مارکٹ میں 211.930 ملین کے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مارکٹ ٹاپ پر فارمرز میں سب سے پہلے ٹاپ ایکٹیو سٹاک جن میں سب سے زیادہ وولیوم جنڈیٹ ہوا اگین ہیسکول کا نمبر پہلا ہے جہاں پر اس میں وولیوم جنڈیٹ ہوا 30.6 ملین کا اور 25 پیسے اس کی شیئر پرائیس ڈیکریز ہوئی ڈیپریسیشن ہوئی اور پرائیس کلوز ہوئی ہے 15.52 پر پی آئی بی ٹی ایل میں آج پوزیٹیف کلوزنگ ہی ہوئی ہے 29 پیسے کی 12 روپے اور 12 پیسے کے اوپر 17.696 ملین کے وولیوم جنڈیٹ ہوئے یونٹی کے آج نیگٹیف کلوزنگ ہوئی ہے 16.71 کے اوپر 30 پیسے اس کی شیئر پرائیس ڈیکریز ہوئی ہے ای پی سی ایل نے آج بہت زیادہ اچھا موف کیا اور اپنے اپر لوگ کے پاس کلوزنگ دی اور جو ہمارے پریمیم گروپ میمبر ہیں ان کے ساتھ یہ پرسو ڈسکس کیا گیا تھا یا آئی تینگ کل ڈسکس کیا گیا تھا کہ میں اس میں بائنگ جنڈیٹ کر رہا ہوں اپنی اور ہم نے کل اس کی بائنگ کی تھی اینل کی پرسو ایک ڈسکی ٹریٹ تھی وہ شیئر کی گئی تھی اور کل یہ اپنے اپر لوگ کے پاس گیا اور آج بھی اپنے اپر لوگ کے قریب گیا اور پھر اس کی جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 20.55 کے پاس 12.859 ملین کے وولیوم جنڈیٹ ہوئے ٹی آر جی نے آج نیگیٹیف کلوزنگ دی ہے 12 ملین کے وولیوم جنڈیٹ ہوئے ایک روپے ساٹھ پیچے کی اور کلوزنگ آئی ہے 46 کے اوپر آئی ایل پی آئی ایل پی کا آج کافی زیادہ اس کے اندر وولیوم جنڈیٹ ہوئے ہیں اور اپنے ہسٹی کے سب سے زیادہ وولیوم جنڈیٹ ہوئے ہیں جب سے یہ بورٹ پر آیا ہے اور آج ملین کے وولیوم جنڈیٹ ہوئے اپنے ہسٹی کے سب سے ہائیس وولیوم جنڈیٹ ہوئے نیگیٹیف سائٹ پہ اور اس کے کلوزنگ آئی ہے 62.44 کے اوپر اس کے بعد کیپکو ہے کیپکو نے آج انٹر ڈے بہت اچھا موو بنایا تھا 28 سے ابوف ٹریڈ کر رہا تھا لیکن اس کے بعد جب سیلنگ پریشر آیا تو اس نے بھی پھر نیچے آ کر کلوزنگ دی ہے وولیوم اس میں کافی جنڈیٹ ہوئے 11.7 ملین کے اور جہاں اس کی کلوزنگ آئی ہے وہ 27.55 کے اوپر ہوئی ہے 71 پیسے اس نے اپنے شیئر پرائز کے اندر انکریز کیے ہیں گیپ اپ اپ اپننگ آج دی تھی DCL کے اندر آج وولیوم جنڈیٹ ہوئے ہیں اور 10.78 پرسن اس کے اندر انکریمنٹ ہوا ہے وولیوم بہت زیادہ جنڈیٹ ہوئے ہیں اور اپنے اپنے لگ کے پاس بھی یہ کیا ہے 10.28 کے اوپر اس کی کلوزنگ ہوئی ہے پہلے نے آج نیگٹیس فیڈ موف کیا اور کلوزنگ نیگٹیس فیڈ دی ہے 34.04 کے اوپر اور 38 پیسے اپنے شیئر پرائز ڈیکریز کی ہے وولیوم اس کے 10.314 ملین ہے ایڈوانسر تو اب ایڈوانسر پر نظر دالیں ایک تو یہی کوہنور انڈسٹریز لیمیٹڈ ہے جو کنٹینیوسلی اپنے اپر لوگ لگا رہا ہے تو اگر کسی کے پاس اب یہ شیئر موجود ہے تو اگر وہ چاہیں تو یہاں پر اپنا پروفٹ بک کر سکتے ہیں ڈی سی ایل ڈی سی ایل بھی ٹاپ ایڈوانسر میں شامل ہے ٹاپ گینرز میں شامل ہے اور اسی طرح صدیق تن پلیڈ ایش ٹی پی ایل بھی اپنے ٹاپ ایڈوانسر کی لیس کے اندر شامل ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا فی پی لی پی کا ڈیٹا کے وہ کیا کہتا ہے تو اگر ہم فی پی لی پی میں دیکھتے ہیں تو آج فی پی کی طرف سے فورن کورپیٹ کی انفلوز ہوئے ہیں جنہوں نے آج نیٹ بائنگ کی ہے 1.36 ملین یو ایس ڈی کی اور ان کی جو سب سے زیادہ ہائیس بائنگ ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر ہے 1.61 ملین کے اس کے بعد ہم ذرا لی پی سائٹ میں آتے ہیں تو ہمیں لی پی سائٹ میں جو انشورنس کمپنیز ہیں جو کنٹینیویسلی بائنگ سائٹ پہ تھی انفلوز میں تھی آج انہوں نے نیٹ سیلنگ کی ہے 4.97 ملین یو ایس ڈی کی اور ان کی سب سے زیادہ سیلنگ جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہی اور ہم نے جیسے دیکھا کہ آج آئیل پی نے انٹرلوپ نے آج کافی نیگٹیف سائٹ پہ موو بنایا اور ان کی سب سے زیادہ ہیوی سیلنگ اسی سیکٹر ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر ہے جبکہ لی پی سائٹ میں سب سے زیادہ فی پی سائٹ میں سب سے زیادہ بائنگ بھی فوران کورپیٹس کی اسی ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر ہی ہے اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر ہے جنہوں نے نیٹ آؤٹ فلوز کیے ہیں بروکرز ہیں جنہوں نے زیرو پوائنٹ تھری ایٹ ملین یو ایس ڈی کے آج سیلنگ کی ہے ان دونوں کے علاوہ باقی تمام پلیئرز آج نیٹ بائنگ کو پر ہیں ادھر آرگنائزیشن جنہوں نے زیرو پوائنٹ زیرو سکس ملین کی اس کے بعد میوشل فنڈ نے بھی آج انفلوز کی زیرو پوائنٹ ایٹ ون ملین یو ایس ڈی کی ان بی ایف سی نے زیرو پوائنٹ فور زیرو پوائنٹ ملین یو ایس ڈی کی بائنگ کی ہے بینکس نے آج کافی ہیوی بائنگ کی ہے اور کونٹینیوز لی اپنے انفلوز کے اندر ہی ہے بینکس اور ڈی ایف آئیز جنہوں نے پوائنٹ ایٹ 9 ملین یو ایس ڈی کی بائنگ کی ہے کمپنیز بائنگ کے اندر ہیں 0.25 ملین اور آج انڈیویجولز بھی بائنگ کے اوپر ہیں 0.96 ملین یو ایس ڈی کی نیٹ انہوں نے بھی آج بائنگ کی ہے اس کے بعد ہم بیفور وی مووو ٹو اور چارٹ انیلیسز جس طرح ہم نے ایک دیورنگ دی سیشن تقریباً کوئی سوہ دو بجے کے قریب ایک کال دی تھی کہ جو ہمیں فوکس کرنا ہے آج کے لیے جو انٹر ٹریڈرز ہیں ان کے لیے جو کی لیول بتایا گیا تھا وہ ہمیں بتایا تھا کہ یہ ابھی رینج باؤنڈ کی صورتحال ہے انڈیس کی 40,400 and 40,500 کے in between لیکن جو کی لیول ہے وہ ہے ہمارے اور نیچے میں نے اپنا بتایا تھا کہ سیلنگ می بھی ویٹنس سو وی ویٹنس اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے چارٹ انیلیس کی طرف چارٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو یہ ایک بیرش مومنٹم میں بھی چلا با رہا تھا یہاں سے پل پیک آیا یہاں سے ریزیسنس لی اس کے بعد ہوئی ہے جو اور جو لیول بتایا تھا ہم نے 40,450 اور 40,475 اس ایریا میں کافی ٹائم کنسولیڈیشن شو کری اور کوشش کری بلز کی طرف سے اپسائٹ مومنٹم آکے کنٹینیو رہے اور نیکس ریزیسنس تک پہنچا جائے لیکن یہاں سے ایگزوشن آئی اور ایگزوشن کے بعد ہی ہم نے بہت تیزی کے ساتھ سیلنگ دیکھی ان لیس کے پاس اب جو اگر تو کل چونکہ کل فرائیڈے ہے اور فرائیڈے میں کل دو سیشن ہوتے ہیں بیفور جمعہ پریئر آفٹر جمعہ پریئر تو یہ ایک طریقے کے بالکل دو الگ الگ ٹریڈنگ ڈیز ہم اس کو شمار کر سکتے ہیں چونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح کا فرس جو سیشن کے اندر جو مومنٹم ہو وہ دیفنیٹلی سیکن سیشن کے اندر بھی کنٹینیو رہے گا اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی اور انٹائل بیہیویور ہوتا ہے تو آج جس طرح ہم نے سیلنگ سائٹ دیکھی ہے تو موس پروبری انڈیکس کو یہ سیلنگ سائٹ کل ڈریک کر سکتی ہے واپس سے اپنے تھرڈ ٹائم اس سپورٹیو ایریا کے پاس جو کہ ہے فرس سپورٹ 39,800 and 39,900 کے ان بیٹوین اور یہاں پہ جو کی لیول ہوگا وہ ہوگا 39,900 and 43 کا ایک لیول ہے کہ اگر یہاں سے آ کر کچھ پل بیک آتا ہے تو پھر بھی اچھی بات ہے اور جو ایک اور جو ٹرین لین کے ریزیسسنس ہے اس کے تھوڑا نیچے جا کر آج انڈیس کے کلوزنگ ہوئی ہے یا یہی سے ہی کل ایک بلش کر چکے ہیں کہ یہ سائیڈ ویز کے اندر ابھی فیلحال موف بن رہا ہے اور جو پل بیک آ سکتے ہیں ابھی بھی لیکن جب تک انڈیس اپنی اس ایریا سے اوپر جا کر کلوزنگ نہیں دے گا بلش ریلی نہیں ہو سکتی تو جو کی لیول ہمارے لی ہے جو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں اپنے کافی سارے سیشنز کے اندر اس کے بعد جو انڈیس کے بعد اگر یہ سسٹین نہیں ہوتا نین ہنڈ ہنڈی لیول کے اندر ہم سیون ہنڈیس کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ کوشن رہنے کی ضرورت ہے اور میں ریکمین کر رہا ہوں کہ یہ ابھی فیلحال ایک نو ٹریڈنگ زون ہے جس کے اندر ہمیں ابھی اگر آپ پوزیشن بنا بھی لیتے ہیں لونگ پوزیشن بھی تو یہ کسی بھی طرح انڈیکس ابھی موف کر سکتا ہے تو جتک کہ کوئی پیٹن فارم نہ ہو تو اسپیشلی لونگ پوزیشن فیلحال ابھی نیو انٹریز سے آوائیڈ کرنا چاہیے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ڈیلی بیسیس پر کس طرح کی 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 فارم ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں آج ایک نیگیٹیف کی فارم ہوئی ہے اور جو اس کی ہم پیچھے ڈسکس کر چکے تھے آپ دوستوں کو یاد ہوگا کہ یہی میں بتا رہا تھا کہ جب تک یہ اپنے موونگ ایوریجز اوپر جا کر کلوزن دے کر نہیں دے گا اس وقت تک انڈیکس کے اوپر پریشر ہی رہے گا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنے شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جو موونگ ایوریجز ہیں نائن ٹوئنٹی ون این ایف پھر یہاں سے اپسائیڈ مومنٹم بنا لیکن یہی سے ریزیسٹنس لے کے نیچے آیا پھر یہاں سے اس سے نیچے ہی ٹریٹ کرتا رہا موونگ ایوریجز سے اور یہاں پر بھی آج بھی کوشش کری ہم نے دیکھا کہ بلز کی طرف سے کوشش رہی پورا دن کہ یہ اس سے اوپر ہی سسٹینڈ ہے 40,400 سے اب لیکن ہمارا جو لیول تھا 40,350 جیسے ہی وہ بریک ہوتا ہے اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ ہم نے آج سیلنگ ویٹنس کی تو ابھی بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ابھی فیلحال نو ٹریڈنگ زون ہے جب تک یا تو آئیدر وی ہو جائے یا تو اپ سائٹ جا کر کلوزنگ دے تو ہم بائنگ سائٹ کے اوپر آ جائیں یا اور پیشر لیتا ہے تو جو ایک یہ ہم نے آورلی بیسس پر بھی ڈسکس کیا کہ یہ ابھی تک اپنی اس ٹرینڈ لائن سے جو ایک ریزسٹنس کا کام کرتی ہے اس سے نیچے نیچے یہ ٹرینڈ کر رہے اور ویکلی ریزسٹنس بھی یہاں پر آگے اوپر موجود ہیں جب تک یہ اس سے نیچے ٹرینڈ کرے گا تو ہم اس وقت تک بلش ریلی فیلحال ابھی نہیں دیکھ رہے چونکہ یہ سائیڈ ویز ہے آئیدر ویز جس طرف کی موو بناتا ہے تو وہ اس طرف آپ رائیڈ کر سکے اور میں بھی نیچ جو ویک ہے وہ بھی اسی طرح کا ہی کوئی وولیٹائل سیشن رہے انٹل کوئی اچھی خبر اگر ایفی ایفی کی طرف سے آ جاتی ہے یا جس طرح کبھی ایک نیوز آتی ہے اس کے بعد ہم بھی اسی کی چلیں گے ایک چیز جو بتانا چاہتا ہوں چونکہ یہ نیگٹیویٹی اس انداز کی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں جو ایک فورمیشن ملی ہے یہاں پر ہمیں ہیمر ٹائپ کی کی کینڈل فارم ہو رہی تھی لیکن یہ اپنے ہائیز کو بھی فیلحال ٹچ نہیں کیا ہے اس طرح کی کینڈل پہلے بھی فارم ہوتی تھی لائک اگر آپ یہ ہاری کینڈل دیکھیں یہاں پر ایک اس طرح کی کینڈل ہے ہائیوک والی یہاں پر بھی تھی لیکن چونکہ یہ ایک کنٹینیویشن تھی بلش ریلی کی تو یہ ایک کریکشن موڈ کے اندر تھا لیکن اور یہاں پر ہم دیکھیں تو یہاں پر تمام موونگ ایوریجز سے بھی اوپر تھا جو کہ اس کے لئے سپورٹ کا کام کر رہی تھی لیکن اس جگہ پر اس کی فارمیشن ہونے کا مطلب انڈیس کے اندر ابھی بھی پریشر باقی ہے اگر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اور نوٹ ریڈنگ زون کیوں ہے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہم پہلے بھی انڈیگیٹر کو یوز کر چکے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اچی مکو کلاوٹ کے اندر ابھی پریس فال ہیں اور جو لگنگ سپین ہیں وہ اس ایریا اور اس ٹیریٹری کے اندر ہوتا ہے تو یہ ٹیکنیکلی فیلحال نو ٹریڈنگ زون ہوتا ہے جب تک کہ یہ واپس سے اپنے کلاوٹ سے اوپر جا کر کلوزنگ نہ دے یا اگر یہ اب نیچے جا کر کلوزنگ دیتا ہے تو ہم سیلنگ پریشر اور بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن فیلحال یہاں پر ابھی نو ٹریڈنگ زون ہے شورٹ سیلرز کے لئے بھی اور لانگ سیلرز کے لئے بھی لیکن اگر شورٹ سیلر اس جگہ پر رسک لیتے ہیں تو چونکہ فیلحال مومنٹم ابھی نیچے کا ہے تو وہ پھر بھی رسک لیا جا سکتا اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وولیوم کب جنریٹ زیادہ ہوئے تو آج کے دن کے اندر جو وولیوم جنریشن ہوئی آل موس وہ برابر ہے ہم آورڈی بیسیس کے اوپر دیکھتے ہیں اور جو نیگیٹیف سائیڈ پہ بھی کینڈل فارم ہو رہی تھی تو وہ بہت زیادہ سپائک نہیں تھا آہ وولیوم کے اندر جب اپسائیڈ بھی جا رہی تھی کینڈل تو آل موس اسی کے قریب کے ہی وولیوم ہیں آہ ڈیلی بیسیس پہ آج وولیوم پچھلے اپنے دو تین دن کے وولیوم سے اچھے جنریٹ ہوئے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آہ 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 تو جس طرح ہم نے کل کی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ کرو تو موجود ہو بن رہا تھا ایک ڈاؤن سائیڈ کے بعد لیکن واپس سے آج اس کا مو نیچے کی طرف ہے اور انتیل اللہ جب تک کہ یہ بیلو ففٹی ٹیٹ کروس آور ابھی جنرلیٹ نہیں ہوا تو میک دی بھی ہمیں سائیڈ ویس کی ہی مو بتا رہا ہے نہ بہت زیادہ اپ سائیڈ کی بتا رہا ہے نہ ابھی فیلحال نیچے کی طرف مو کر کے ڈاؤن سائیڈ کی بتا رہا ہے لیکن چونکہ ایک مومنٹم یہاں سے بیرش کا ہے تو یہ آئیدر جا سکتا ہے کروس آور اگر جنرلیٹ ہوگا تو کوئی پوزیٹیوٹی آئے گی یا یہ نیچے بھی ابھی جا سکتا ہے باقی انڈکیٹرز بھی ہم اسی طرح ہی پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں تو کل کل جو لیولز ہیں وہ ہم اپنی پریویس ویڈیوز ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئکون پہ بھی کلک کر دیجئے جو دوست ٹیلیگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں لنک موجود ہے ڈسکریویشن میں کلک کر کے آپ شامل ہو سکتے ہیں اپنا بہت خیال دکھئے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی